ہمارا ٹی وی ہم سب کا ہے اس میں پی ایم ایل این کا جو رول رہا وہ کافی ڈسپوائنٹنگ قسم کر رہا اور باقی جگہوں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سکڑ کے اب صرف ایک پنجاب کی حد تک رہ گئی ہے آج جہاں ہم تجزیہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا کیا فیوچر ہے اور خاص طور پہ جو ابھی وہ پولٹکس کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کدھر جانا چاہتے ہیں ان کی ان کی شناخت کیا ہے ایک پارٹی کی اپنی شناخت بھی تو ہوتی ہے تو اس وقت جو ان کی شناختیں وہ کیا ہے اس کا ذرا تجزیہ کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر فرید ملک صاحب جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے بھی آپ نے ان کے پروگرمز دیکھے ہیں اس میں وہ لاہور کے متعلق اور خاص طور پر لاہوری تمام جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے ان کو بڑی زبردست نوہ ہوئے ہیں ڈاکٹر سلام علیکم جی ڈاکٹر سلام بہت بہت شکریہ کیسے چل رہے جی سردی شردی کا کیا حال ہے اب تو بھی کچھ بہتر ہے دھوپ نکلے تو آپ کو بتا ہے پھر تو لاہور کی سردیاں تو موجیں 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 ہو جاتی ہیں یہاں پہ ہمارے لیے بھی کوئی موجیں بھیجیں کیونکہ یہاں پہ تو مائنس فورٹی جو ہر ہے مائنس فورٹی مائنس فورٹی بھی آپ دیکھیں ہم سروائیو کر رہے ہیں ہاں ہاں صحیح بات اچھا ڈاکٹر سلام یہ جو پی ایم ایل این کا ایک سلسلہ چل رہا ہے یہ چونکہ لاہور کی پارٹی ہے آپ کے سامنے اٹھی آپ کے سامنے ڈیولپ ہوئی آپ کے سامنے ابھی تک یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ کیا پارٹی کسی کرائیس میں سے گزر رہی ہے یا آپ نے آئیڈنٹیٹی کرائیس میں سے گزر رہی ہے کہاں پہ کھڑی ہے اس اوڈی پی ایم ایل این پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور سرکاری مسلم لیگوں کے حوالے سے یہ لاہور کی پارٹی ہے نہیں ہے یہ رامل پنٹی کی پارٹی ہے لاہور کی یہ کلیر ہونا چاہیے کہ اس میں بڑی کلیرٹی لوگوں کنفیوجن پایا جاتا ہے بیسے دوں کو مسلم لیگ بھی نکلانا چاہیے بکاوز اس کی بھی ایک ہسٹری ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے بیسے لیے کہہ رہے ہیں یہ کنگز پارٹی ہے یہ بالکلی دیکھیں نے یہ ساری سرکاری مسلم لیگیں جو ہیں یہ راول پنٹی کی پارٹی ہیں اور آج کل میں آرٹیکل بھی لکھ رہا ہوں اس پہ کہ لاہور کی پولٹیکل پارٹی ورسی راول پنٹی پولٹیکل پارٹی لاہور کی دو تھوپپارٹی ہیں ایک بس پارٹی ہے اور پاکستان تحریق انساز باقی یہ ساری علی مرلیگیں اور MQM MMA یہ سرکاری جماعتیں جو یہ راول پنٹی کی پارٹی ہے تو ان کو لاہور کی پارٹی پورٹی یہ لاہور میں ہوئی ہیں یہ میں اپنگی کرتا ہوں لانچنگ ان کی جنہور میں ہوتی ہے لہور کیا جنہیں پاکستان صرف لانچم ان کو لاہور میں کیا جاتا ہے مگر یہ اپ Nerd عائش ہے جو ان کی جو کنسپشن ہے وہ راول پنڈی میں پہلے یہ دسٹنکشن آپ کریں پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ پارٹ جو پی ایم ایل این ٹائپ پارٹیز ہیں یہ بیسیکلی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں they should be نواد انکارپوریٹڈ یہ ایک ایک بزنس ایک انٹرس گروپس ہے جو سیاست کرنے آتے ہیں فلرش کرنے کے لیے بزنس کرنے کے لیے اور انہوں نے ایڈیالوجی کی سیاست کو ختم کرنی ہے اب اس وقت ملک میں ایڈیالوجی کی سیاست کوئی نہیں پاور کی سیاست ہے خکورانی کی سیاست ہے ریسورس کے قبضہ کرنے کی سیاست ہے تو پہلے دو چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے اب سلسلہ یہ ہے کہ کیونکہ اتنی اتنا پلنڈر اور اتنی کرپشن اور نوٹ مار ہو چکی ہے کہ اب پاکستان اور مزید بوچ اس قسم کے برداشت نہیں کر سکتا نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ ہم چینج کی بات کرتے ہیں ہم چینج اور ڈریکشن کی بات کرتے ہیں اس وہ بغیر آئیڈیالوجی کے نہیں ہو سکتا اگر آپ کے بات آئیڈیالوجی نہیں ہے آپ کے روڈ میپ نہیں ہے کیا چینج لائیں گے آپ اب بور آف دو سیم تو سلوشن نہیں ہے تو اگر آپ نے چینج لانا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آئیڈیالوجی روڈ میپ وی فورڈ ہونا چاہیے جو ان پارٹیز کے لیے نہیں ہیں اب ان کا ڈیلیمہ اس وقت یہ ہے مسلم لیگ ان کا جو اپنا آپ کو یہ کراتے ہیں ویسے تو یہ شوڈ بی نواز انکارپوریٹڈ مگر چلیں اگر یہ اپنے آپ کو ان کی شنافت پی ایم ایل این سے ہے یا پی ایم ایل قائد ہے یہ جو ساری صدکاری مسلم لیگئے ہیں تو اگر ان کو اس کے مان بھی لی جائے ان کی شنافت تو مان بھی لیا ہے تو یہ آئیڈیالوجی ان کے پاس کوئی نہیں ہے they have nothing to offer number number two یہ ہے کہ اس وقت they have to either return the money to remain in the arena اگر یہ پیسے واپس نہیں کرتے تو یہ ارینہ میں نہیں رہ سکتے بکوز اب ارینہ ان کی اور مزید ان کو برداشت نہیں کر سکتا اگر یہ پیسے واپس کرتے ہیں ان کی ساری سیاست ختم ہو جاتی ہے بکوز ان کی سیاست ہے ہی پیسے کی سیاست یہ پیسہ لگاتے ہیں اور پھر اس کو کماتے ہیں تو ایک قسم کا ایک بزنس پارٹی آف انٹرسٹ ہے ایک وینچر ہے جو یہ جو یہ لے کے چلتے ہیں میں نے بڑی ریسرچ کی پی ایل این اور بڑی مشکلوں سے مجھے ایک دو نام ملے آپ نے بلکہ آپ نے ریسرچ بھی کی اور اس میں آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا میں بلکہ شو کر دیتا ہوں جو آرٹیکل ہے یہ آپ نے لکھا ہے پاکستان ٹوڈے میں ایم ایل اینز پاؤنڈ آف فلیش تو اس میں ریسرچ تو آپ کی نظر آ رہی ہے لیکن اس میں جو آپ نے ایک بات کی ہے اس میں تھوڑا سا مجھے بتائیں جی کہ یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا نظریہ نہیں ہے ان کی ایڈیالوجی نہیں ہے ان کی ایڈیالوجی تو ہے ان کی ایڈیالوجی آپ نے خود بتایا کہ منی میکنگ ہے پیسہ بنانا ہے اس کے مطابق اپنا کام کرنا ہے اور جن جن کو ماسٹرز کو خوش رکھنا ہے ان کو بھی خوش رکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کو عدلیہ میں کتنی آپ کو ان کی ایڈیالوجی چلتی ہے کتنی زیادہ ان کو فیورز ملتی ہیں تو وہ انٹرسٹ انہوں نے ان کا انٹرسٹ انہوں نے اپنا اتنا پھیلایا ہوا ہے کہ وہ کو ideology نہیں ہے وہ ان کا ایک interest group ہے جو عدلیہ میں بھی موجود ہے government کے department میں بھی موجود ہے bureaucracy میں بھی موجود ہے تو یہ interest groups ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ یہ exploit کریں situation کو exploit کریں تو جن کو اب interest groups کہہ رہے ہیں بسکلی تو پھر یہ mafias ہوئے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ یہ ایک mafia group ہے بلکل میں صبح میں نے ایک آرٹیکل بڑا interesting لکھا ہے کہ اس وقت یہ ملین کہہ رہی جی عوامی mandate ہونا چاہیے اس وقت demand کریں جی election ہو تاکہ عوامی mandate ہونا چاہیے تو میں نے آرٹیکل میں یہ لکھا کہ جو پارٹی بنی ہوئی تھی عوامی mandate کو neutralize کرنے کے لیے وہ اب عوامی mandate کی بات کر لی ہے اگر آپ دیکھیں 1985 میں یہ manipulate کیا عوامی mandate 1990 میں عوامی mandate manipulate کیا 1997 میں عوامی massively manipulate کیا اور two-third majority لی انہوں نے پھر 2013 کے election میں عوامی عوامی manipulate two-third majority two-third majority ہمارے سسٹم میں لینا بغیر manipulation کی possible نہیں ہے اب یہ جس عوامی mandate کی بات کر رہے ہیں یہ manipulated mandate نہیں ہے اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو 2023 میں بھی جو عوامی mandate کہہ رہا ہے ایک manipulated mandate ہو سی تو پانچویں دفعہ یعنی چار دفعہ تو یہ manipulated mandate enjoy کر چکے ہیں اب پانچویں دفعہ بھی اگر اس سسٹم میں ہم نے تبدیلی نہ لائی اور جو جو convictions نہ ہوئیں اور accountability کا process نہ پایا تکمیل تک پہنچا تو ایک پانچویں دفعہ بھی ایک manipulated mandate آئے گا جس کو یہ عوامی mandate کہتے ہیں وہ عوامی mandate ہے ہی نہیں it's a manipulated mandate جو mandate ان کو لے کے آئے وہ عوامی ہے جو ان کو نہ لے کے آئے وہ عوامی نہیں وہ عوامی وہ manipulated mandate دیکھا نا اب ایک ہی ذرا چیز مجھے تھوڑا سا اور بھی clarify کر دیں آپ نے نظریہ کی بات کی میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی جماعت ہے جس کا کوئی نظریہ ہے ہمارے ہاں دیکھیں جی جو لاہور کی دونوں جماعتیں ہیں People's Party بھی اور PTI بھی وہ شروع نظریہ سے ہوئی یہ نظریہ سے نہیں شروع یہ تو فرق ہے جو نظریہ سے ہوتی ہیں وہ شروع نظریہ سے ہوتی ہیں مگر پھر وہ اپنا راستہ بھول جاتی ہیں بھٹک جاتی ہیں مگر اس میں پھر بھی کچھ نظریہاتی لوگ موجود ہوتے ہیں جو ایک پارٹی کی ایک بیس اور ایک پارٹی کو ایک ویسر گلور جینے اب کہتے ہیں ان کی وہ ویسر گلور ہی کوئی نہیں ہے پارٹی میں میں نے بڑی ریسرچ کی پی ایم ایل این کوئی ویسر گلور ہو کوئی ایسا ہو جس کے ایسرس انکریز نہ ہوئے ہو سیاست میں آنے کے بعد بڑی مشکل سے مجھے دو لوگ ملے پروید عشید صاحب اور وہ ایسر اقبال صاحب ان کے خلاف بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ جی وہ نارو وال کا جو سپورٹس کمپلیکس کم کے خلاف ہے ویسر شید صاحب کے خلاف بیا ہے کہ جی وہ لاکھوں روپے کی بلز ہیں انہوں نے وہ پنجاب ہاؤس کے اور ادھر ادھر تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو جنمن پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا راستہ بھول کہ ہی میں آپ سے انگی نہیں کر رہا ہوں مگر ان میں پھر بھی ویسل بلورز موجود ہوتے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ویسل بلورز جو ہیں ان کی کوئی سنتہ تو نہیں ہے نا وہ توتی کی بن جاتی ہے نا جی وہ اس لیے کیونکہ جب آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو اسلام آباد اتنی ٹرکی گراؤنڈ ہے کہ اس پہ بیٹنگ کرنا آسان نہیں ہے تو یہ لوگ جو بیٹنگ کرنا پڑتے ہیں آپ بلکل تو یہ لوگ جو بغیر تیاری کے جاتے ہیں اسلام آباد میں بیٹنگ کرنے یا الیکٹیبلز جو ہے یہ بڑی نیوسنز ہے یہ مس گائیڈ کر دیتے ہیں ایلیکشن جیتنے کے لیے وہ آ جاتے ہیں بینڈ ویگن میں اور یہ پھر مس گائیڈ کر دیتے ہیں اور وہ پھر جو اب بھوٹو صاحب کو آپ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ کہ بھوٹو صاحب نے ایلیکشن جیتا آئیڈی لاؤکس کے ساتھ ان کے ساتھ ایلیکشن جیتا حکومت بھی کی پہلی ٹرم بھی آئیڈی لاؤکس موجود تھے ان کی پارٹی میں جیسے لوگ بھی موجود تھے ان کی پارٹی میں جو لاہور میں اتنا بڑا منڈیٹ جنہوں نے ایلیکشن جیتا تھا مگر انہوں نے بھی آئیڈی لاؤکس کے پیشے کر دیا اور جو سیمٹی سیونڈ کا ایلیکشن لڑا وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کے جن کو انہا ہرایا تھا ستر میں وہ بلکل ہی اسی طرح تحریک انصاف میں ہوا مگر بہت شارٹ پیریڈ میں ہوا یعنی اکتوبر دوہزار گیرہ سے لے کے دسمبر دوہزار گیرہ تب یعنی لاہور کے جلسے سے جب ہم کرائیتی جد پہنچے تو پارٹی میں وہ لوگ آ چکے تھے اور پارٹی ہائی جائک ہو چکی اور جو خان صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹیم ہے میرے پاس دو وہ سب ہیں لوگ موجود ہیں میرے پاس مطلب مجھے ان کے نام بھی پتا ہے پالیسیز موجود ہیں ٹینکس موجود تھے جو یہ ساری پالیسی سوملیٹ کرتے تھے ڈسکشنز ہوتی تھی ڈیبیٹ ہوتی تھی وہ سارا ڈریکشن چینج ہو گیا کہ یہ الیکشن جیتنا ہے الیکشن جیتنا ہے آپ کو ایکٹیبل چاہیے الیکشن جیتنا تو وہ نہیں ہے اب جب بھوٹو صاحب گئے تھے تو وہ بڑے پرپیر تھے ان کی جو پارٹی تھی انہوں نے سو دن میں تحس نحس کر دیا اوپر نیچے کر دی تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کتنی تیاری سے جاتے ہیں کیونکہ اسلام آباد بہت tricky ground ہے اسلام آباد میں وہ امپیکٹ کرنا ڈیلیور کرنا بیروکری سے ڈیل کرنا یہ آسان کام نہیں ہے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے واریئرز جو جاتے ہیں وہ وہاں جا کے وہ جا کے ان کو اتیار ڈالنا پڑتے ہیں اچھا یہ جو آپ نے آرٹیکل میں آخری پیراغرہ ہے اس میں آپ نے لکھا کہ in order to remain in the arena the PMLN has to start with its extra pound of flesh which grew while the party was enjoying power and the associated perks یہ کون سا pound of flesh ہے جی یہ دے شمار pound of flesh ہے میں تو جوں کہ میں تو خود میٹلرجکل انجینئر ہوں میری تو یہ فیلڈ ہے میں تو میں کہا کہ چاہدہ نے کوئی idiom use کیا ہے اس لیے اب میرا مطلب کہنے کی میں نے تو ان کی جو فاؤنڈری تھی جو ایک وہ گریفائٹ کٹالی کروسیبل جسے کہتے ہیں وہ بھی ان کی فاؤنڈری دیکھی ہے پھر اتفاق فاؤنڈری میں میں نے کام بھی کیا ہے ایسے میری ٹریننگ ہوئی تھی وہاں میں تب ان کی جو گروت ہے وہ فنومنل گروت ہے صرف ان کی نہیں ان کی پارٹی کی اور لوگوں کی بھی اتنی فنومنل گروت ہے اتنے وہ پانچ مرلے سے آپ انکریز کر کے آپ پانچ ہزار مرلے تک پہنچ گئے ہیں تو کوئی تو منی ٹریل ہونی چاہیے کوئی تو آپ میں قابلیت ہونی چاہیے کوئی تو صلاحیت ہونی چاہیے سیاست کے علاوہ پاور کے علاوہ تو یہ it is not possible یہ اور پھر اگر ایسا روز کی لسٹ آپ چھار دیں جو ان کے زمانے میں ایشو ہوئے جو ان کو فیور کرتے ہیں صرف میں تو اب یہ وہ بیروکریسی کے پاس ہے دیکھا نا وہ اس میں انٹرینچلونس ہے اب اگر ایسا روز کی لسٹ بھی چھپ جائے جو انہوں نے اپنے لئے ایشو کی ہے ایک دن ایسا روز ایشو ہوتا تھا اگلے دن میں ڈراؤ ہو جاتا تھا ایسا روز نکل جاتا تھا تو یہ میرے مطلب انہوں نے تو یہ ساری رات کو یہ جو فیروز پور روڈ ہوتا تھا اس پر آپ کو پتہ یہ کیا ہوتا تھا ہاں بلکہ تو یہ ساری جو چیزیں پہ بڑا انٹرسنگ مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ ان کی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب آپ بزنس مین ہیں تو آپ کم از کم جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو اگر آپ نے بزنس کے لیے قرضے لینے ہوتے ہیں تو آپ پرائیویٹ بینکوں سے لیا کریں سرکاری بینکوں سے نہ لیا کریں تو انہوں نے جواب دیا اببا جی نو سمجھاؤ اببا جی نہیں باندھ رہے دیکھو نا تو میرا کہنے کا مطلب ہے جب آپ اتنا بھی کانفیٹ و انٹرسٹ الیک نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا سسٹم ہے پھر یہ سسٹم کے بلو آئیڈ ہے نا مطلب ایسے تو نہیں ہو سکتا جب تک آپ بلو آئیڈ نہ ہوں گے آپ کیسے اس طرح کی ترقی کر سکتے ہیں آپ نے کہا فنومنال گروت ہے جی جی فنومنال نہیں ہے بلکہ نیچرل گروت ہے ایپسلوٹلی سپائرل بلکل زبردست یہ بلو آئیڈ بناتا ہے نا کوئی ان کو دیکھیں جی بلو آئیڈ ان کو بنایا گیا تھا یہ بہلکل آپ کی بات ٹھیک ہے مگر انہوں نے جب when they got to the corridors of power انہوں نے اپنے انسلو اتنا سپریڈ کر دیا کہ انہوں نے باقیوں کو بلک آئی کر دیا سی this is what happens اب یہ they are in a position to بلک آئی پیپل ان کی جو ڈیلے آنکھیں وہ اتنی پارفول ہو گئی ہیں کہ وہ انگلوں کو اندھا کر دیتی ہیں بلک آئی کر دیتی ہیں جو ان پر کھڑا ہوئی کوشش کرتا ہے وہ بڑا مشکل ہے اس کے لیے کھڑا ہونا کیا اس کی وجہ کیا تھی were they too smart دیکھیں نہیں they یہ کسی بھی rules میں نہیں believe کرتے they don't believe اگر ایک ایک ہر جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ کسی نے کسی rule پہ چلتا ہے کسی نے کسی game پہ چلتا ہے اب میاں جو ان کے والے صاحب سے بڑے محروم فوت ہو گئے میں ان کے خلاف تو بات نہیں کرنا جا تھا مگر ان کی فلوسفی یہ تھی کہ ہر آدمی کی قیمت ہے لگاؤ اپنا کام بس rules regulation system اسے institution collapse بہت ہوا ہے because of this کہ اب جس کے بعد پیسے ہیں وہ تو کام اپنا کرا لے گا جس کے پیسے نہیں ہیں وہ کیا کرے گا سی اس اداروں نے کام کرنا چھوڑ دیا جو ادارے تھے وہ بھی ایک قسم کا وہ pay for service system میں create ہو گیا آپ جائیں ایک چیز ڈاکٹر سار بڑی امپورٹنٹ آپ نے شروع کی تھی آپ نے مجھے ٹوکا تھا اور آپ نے کہا کہ یہ لاہور کی پارٹی نہیں ہے یہ پنڈی کی پارٹی اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پنڈی کی اگر پارٹی ہے پنڈی کو ہی وہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں ہر وقت اچھا پھر دوسری بات ایک عجیب طرفہ تماشا ہے کہ پنڈی ہی کہ وہ فیوریٹ بھی ہیں پنڈی ہی ان کو راستہ بھی دیتا ہے تو پھر کیا ہے حقیقت کیا ہے وہ پارٹی واقعتاً پنڈی کی ہیں اگر پنڈی کی ہیں پھر گالیاں کیوں دیتے ہیں پنڈی کو دیکھیں جی وہ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ تھے تو بلو آئی مگر آپ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اگلی کو بلیک آئی دے سکتے ہیں اگل کو بلڈی نوز دے سکتے ہیں اور وہ بلڈی نوز جو ہے سو سنار کی ایک لوہار کی تو وہ جو بلڈی نوز آپ کبھی امیجن کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کر دے کوئی پولٹیکل پارٹی میں کچھانا امیجن ہے اور گیٹس اوی ویدی گیٹس اوی ویدی بلکو تو تارے گزیز آپ سے میں نے ایک دبا پوچھا مہن کہ یہ how could you do it آپ تو اتنے ایڈالوگ اور اتنے آپ تو وہ آپ نے شادی نیکی انقلاب لائیں گے اور یہ کریں گے وہ کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا تھا وہ جو نے کہا جی جلوس ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے سپریم کورٹ کے بھارے اور وہ ایون تو وہ بیچاروں کا بلڈی کل کے لئے ختم ہو گیا سیاست بوری ختم ہو گیا چلے گئے ان کے ساتھ مجھے کو کیا معلومتہ کہ یہ سپریم کورٹ بھی بھی تو ان کی کو دیکھیں نا جب آپ کی کوئی آپ نے کو لائننگ نہیں ڈراؤ کی بھی کہ آپ نے اسے آگے نہیں جانا ایک پوائنٹ سے آگے نہیں جانا تو پھر then everything is very love and war تو ابھی ابھی as of as of now as of today کیا سیچوشن ہے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارٹی ہے survive کرے گی does it have a future آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں جی ان کا بڑا cash 22 ہے their party can survive they return the money then they may be given some some chance if they don't give the money اگر یہ پیسے واپس نہیں کرتے تو پھر ان کا re-entry بہت مشکل ہے میرے اندازت کے مطابق اچھا اگر یہ پیسہ دے دیتے ہیں تو ان کی ساری سیازت کی basis ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ساری سیازت کی basis ہے ہی پیسہ یہ کروڑوں روپے لگا کے election جیتنا سی manipulate کرنا سسٹم کو تو اگر یہ پیسہ دے دیتے ہیں تو تب ان کی ایک ان کی جو ساری ان کی جو سٹرنٹ اور پاور اس میں کمی آ جاتی ہے اگر پیسہ نہیں دیتے تو ان کی entry جو ہے وہ وہ بلوک ہوتی کیونکہ پاکستان resources crunch میں ہے دیکھا نا ہمارا resources crunch ہے اس وقت ہم اتنا فوڈ نہیں کر سکتے ہمارے آرمی بہت بڑی ہے ہمارے سائز کے مطابق ہم اس کا بوجھ اٹھائیں پھر ہم corruption کا بوجھ اٹھائیں پھر مسلم league کا بوجھ اٹھائیں پھر زرداری صاحب کا بوجھ اٹھائیں یہ قوم اتنی سکت نہیں اتنے بوجھ اٹھانے کی فوج کیے تک تو ٹھیک ہے کہ ہمارے ضرورت ہے ہمیں security چاہیے ہمارے کیوں کے we are surrounded by enemies مگر ہم کتنے بوجھ یہ قوم اٹھا سکتی نہیں اٹھا سکتی تو economical viability اور sustainability کا بھی issue آگیا ہے تو لہٰذا we need on the resources تو آپ کی آپ کی بات کے مطابق تو پھر یہ ہے کہ damn بالکل زرداری صاحب اس لحاظ سے ہم میرا خیالہ بہتر game کھیل رہے ہیں زرداری صاحب جو ہیں وہ پیسے کچھ واپس کرنے پہ راضی ہیں ایک طریقہ کار سے اور وہ بلاول کے لیے conduct create کر رہے ہیں کہ بلاول کی سیاست جو ہے وہ جاری رہے اور زرداری صاحب جو ہیں وہ تھوڑا بہت وہ conduct میں سے وہ جو resources جو ہیں پیسے جو ہیں آپ کے کہنے کے مطابق پیم اے لین کا فیوچر آپ کو نظر نہیں آرہا پیپلز پارٹی کا فیوچر جو ہے وہ ٹھیک ہے بلکل بکل جنرل پولٹیکل آوٹویٹ جی وہ تو زرداری صاحب نا کے پیپلز پارٹی کا بیڑا گرر کرتی ہے ورنہ پیپلز پارٹی کے ہمیشہ بیس تھی ابھی بھی لوگ جو ہارڈکور آرڈلوکس جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے یہ ووٹ نہیں دیتے پیپلز پارٹی کے ابھی بھی ایک ایک بیس اور فالومنگ ہے دو بڑے ہو گئے ہیں لوگ یہ میں مانتا ہوں مگر یہ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے جنرل پولٹیکل پارٹی ہم سب نے جب اٹو صاحب آئے تھے تو ہم سب نے ان کو ویلکم کیا جوائن کیا اور انہوں نے کچھ ڈیلیور بھی کیا یہ نہیں ہے پیپلز پارٹی بھی تھا رومینس بھی تھا بلکم اور انہوں نے پانچ الیکشن جیتے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی پیمیلین کا ترہا سا پتائیں آخر میں آخری کوئسن یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے اور پھر پنڈی کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے تو پھر یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر نہیں ہے کوشش یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ پیسے نہ دینے پڑیں اور ڈیل ہو جائے دوسری کوشش یہ ہے کہ کم سے کم پیسے دینے پڑیں اور ڈیل ہو جائے تو یہ دونوں صورتیں پاسیبل ہیں دونوں صورتیں پاسیبل ہیں کلکل کہ کتنے پیسے یہ دیں گے کہ ڈیل ہو جائے نمبر ایک اور نمبر دو بات یہ ہے کہ کتنی ان کو سپورٹ ملے گی from راول پنڈی اگر یہ پیسے نہیں دیں گے تو ان کا بہت ری انٹری is very difficult تو میرا خیال ہے یہ جو پاؤنڈ آف فلیچ ان کے لیے بچانا وہ کہتنے ایڈیو کی ایک ایٹی ٹو وہ اب نہیں ہو سکتا that is not possible یہ ممکن نہیں مریم کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ اگر ان کی ڈیل نہیں ہوتی تو پہ مریم کو کوئی فیوچر نہیں ہے اس لحاظ سے بلکہ بلاول کا ہے مریم کا نہیں وہ تو ان کی جو ساری گیم تھی اور جو ساری اپروچ تھی منی ڈریون پولیٹکس جو تھی تھی وہ اگر یہ اس میں سے نہیں نکلتے وہ جو منی ڈریون ایک جو دل دل ہے پیسے کی اگر اس میں سے یہ نہیں نکلتے اور اس دل دل کے میں اندر ہی رہتے ہیں تو ان کے لیے لیکن لیکن ڈرگ صاحب ان کا جو کوٹس کا سسٹم ہے آپ کو پتہیے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ کوٹس ان کے حق میں بڑی جلدی ما شاء اللہ پکل جاتے ہیں اور بیسے بھی لاہور ہائی کورٹ بھی موجود ہے تو ان کے کیسز تو پہلے بھی اوورٹرن ہوتے نہیں ہیں اوورٹرن تو میرا خیال ہے کیسز مشکل ہیں کہ آپ ہونے ڈیلے یہ کر سکتے ہیں ان کی جو ساری جو گیم ہے وہ ڈیلے کی ہے ایڈجنمنٹ کی ہے اور یہ دیکھنا یہ کہتا اب بیل کومن لاؤ تو بڑا کمزور قانون ہے کومن لاؤ بنا تھا کومن مین کے لیے کومن مین کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے کومن لاؤ بنا تھا کومن لاؤ جو ہے وہ پبلک آفیس ہوتھ کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے بنا تھا وہ تو بادشاہ کے خلاف بنا تھا کہ عام آدمی کو بادشاہ اس سے کٹ بڑھنا کریں کومن لاؤ جو ہے it's a very weak law وہ آپ کو element of doubt دیتا ہے آپ کو بیل دے دیتا ہے آپ کے ذاتی کو پروٹیکٹ کرتا ہے ان کو زود کرتا ہے ایڈجنمنٹ آپ کو مل جاتی ہیں دیکھنا کسی بھی کیس پر ان کی ایڈجنریشن نہیں ہوئی اب ایڈجنریشن کسی کیس پر نہیں ہوئی ڈیلیئز ہیں وہ بالکل وہ ہمارے سسٹم میرے خیال میں ایک لاس پوائنٹ یہ ہے کہ جو پبلک آفیس ہولڈرز ہیں اس پہ کومن لاؤ کے بجائے نپولین کوڈ ہونا چاہیے if you are charged you have to prove your innocence otherwise you should be out of the political arena یہ میں بڑا یہ میسیج ہے agree with you agree with you انشاءاللہ آپ سے آپ ترے گا اور میرا خیال ہے کہ جو اپنے انیلیسس دیا ہے کافی لوگ اس سے اگری کریں گے اور انشاءاللہ اس میں مزید ہم لوگوں کا فیڈویب کی آپ سے شکریہ کریں گے بہت بہت شکریہ جی thank you very much thank you sir بہت میرے بہت ہم سب کا ہے پاکستان's first exponential learning based education schooling at pgs we believe that future of excellence in education is based upon personal attention to each student teaching the subject that relate to every student's individual interest that is why we have devised a curriculum that is embedded with